اسلام علیکم فرانس کے تیار کردہ رافیل تیارے کی بھارت حوالگی کے ساتھ ہی پاکستان اور بھارت کی فضائی قوت کے درمیان کمپیریجن پر بحث شروع ہو گئی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے رافیل اور ایف سولہ کے درمیان کیا فرق ہے آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ رافیل اور ایف سولہ کے کمپیریجن سے متعلق ایک سوال کے جواب میں ائر مارشل شاہ لطیف نے کہا ہے کہ رافیل یورو فائٹر ایف سولہ جی ایف سترہ فور جنریشن کے جہاز ہیں اور ان میں فرق بہت معمولی ہے پاکستان کے پاس موجود جی ایف سترہ بعض چیزوں کے مقابلے میں ایف سولہ سے بھی بہتر ہے ایف سولہ اور رافیل کا مقابلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا کیونکہ پاکستان نے بھارت کا اسی کیٹیگری کے تیز تیارہ تباہ کیے ان تمام جہازوں کے لئے تربیت کا میار بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ مشین کا بہتر استعمال پائلٹ اور اس کی تربیت پر منصر ہوتا ہے اور پاکستان اس میں سبقت رکھتا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایف سولہ تیارے کی امریکی تیارہ ساس کمپنی لوگ ہیڈ مارٹن کا تیار کردہ ملٹی رول ایف سولہ تیارہ گزشتہ تین دہائیوں سے پاکستان فضائیہ کے زیر استعمال ہے یہ جہاز اروس افغان جنگ کے دوران پاکستان کو فرام کیے گئے اور اس کے بعد دیاشتگردی خلاف جنگ کے دوران پاکستان کو اس کے بلوگ 52 کے تیارے فرام کیے گئے پاکستان آج بھی ان جہازوں کی تعداد پڑھانے کا خواہش مند ہے ایف سولہ تیارے دوسرے تیاروں سے وزن میں کم اور کسی بھی مشن کو مقابلتاً بہتر انداز سے انجام دے سکتا ہے اسے 24 ممالک میں استعمال کیا جا رہا ہے اس کی تیاری 1976 میں شروع کی گئی تھی اب تک اس قسم کے 4426 تیارے بن چکے ہیں اس کا سرکاری نام فائٹنگ فیلکن ہے اس تیارے کو جنگی تیاروں میں کامیاب درین تیارہ کہا جا سکتا ہے ان تیاروں کے نئے موڈل کو جدید بنایا گیا ہے جس میں تیارے کی بنیادی ڈھانچے اور اسلحہ اٹھانے کی صلاحیت میں اضافہ کیا گیا ہے اس تیارے میں اسلحہ اٹھانے کی صلاحیت میں ایک عدد ایم سیشٹی ون مشین گنج اے آئی ایم نائن سائٹ کانڈر میزائل اور اے آئی ایم ون ٹوئنٹی ایمر ایم میزائل سے بھی لیس کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ایف سولہ مختلف بم راکٹ اور ہوا سے زمین پر مارک کرنے والے میزائل بھی لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ تیارہ ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے ایف سولہ تیارے کو اڑانے کے لیے جوائیس ٹک کو پائلٹ کے دائیں ہاتھ پر دیا گیا ہے اور پائلٹ پر جی فورس کا اثر کم کرنے کے لیے خصوصی نشش بنائی گئی ہے اس کے علاوہ ایف سولہ تیارے میں سیٹالائٹ ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے اس تیارے میں ٹرس ٹو ویٹ تناسب ایک پر ہے جس کی وجہ سے تیارہ امودی ٹیک آؤ بہ آسانی لے سکتا ہے اس کی باڈی میں مختلف دھاتوں کا استعمال کیا گیا ہے تیارے کا اسی فیصد حصہ المونیم، ایٹھ فیصد فولاد، تین فیصد مرقب اور ڈیر فیصد ٹائٹینیم ہے بکیہ حصہ کمپوسائیڈ مٹیریل پر مشتمل ہے اب بات کرتے ہیں رافل تیارے کی بھارت کے حوالے کیے جانے والا رافل تیارہ فرانسیسی کمپنی دس سالٹ ایوییشن کا تیار کردہ ہے بھارت نے سال دو ہزار سولہ میں فرانس سے تھارٹی سکس رافل لڑا کا تیارہ خریدنے کا سودہ پونے نو ارب ڈالر سے زائد مالیت میں کیا تھا فرانس، مصر اور قطر کے بعد بھارت چوتھا ملک ہے جس کے پاس رافل جنگی تیارہ ہے یہ تیارہ دو ہزار دو سو بائس کلو میٹر فی گھنٹے کی رفتار سے پرواز کر سکتا ہے اور ساڑھے نو ہزار کلو بم اور گولہ بارود لے جا سکتا ہے رافل تیارہ نائن پرن فائیو ٹن وزن کے ہتھیار کے ساتھ اڑان بھڑ سکتا ہے رافل تیارہ میں ریڈار سے بچنے کے لیے سیٹلائٹ ٹیکنالوجی موجود ہے مگر وہ اتنی موثر نہیں کہ ریڈار سے بچ سکے یہ جوہری میزائل لے جانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کی مارک کرنے کی صلاحیت تین ہزار سات سو کلو میٹر ہے اس میں فیضہ میں اندھن بھی بھرا جا سکتا ہے رافل تیارہ ایک سو پچاس کلو میٹر دور سے اپنے حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے بھارت کے ایک ریٹائر جنرل شنکر پرساد نے کہا ہے کہ رافل تیارہ ملٹی رول ہے یعنی یہ کوئی بھی رول ادا کر سکتا ہے چاہے فضائی بالا دستی ہو یا گراؤن سپورٹ ہو یا نیوکلیر میزائل سے لیس ہو یہ سب سے جدی تیارہ ہے اور اس کی صلاحیت امریکہ کے ایف سولہ سے دگنا ہے